موسیقی ہم نے یہ بات نئی سیکھی ہے اور اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو آپ یا بیٹھے بیٹھے بھی کمنٹس کر سکتے ہیں تو ہم خدا مند خدا کا شکر دے اور میں نے بتایا تھا ایک تین کردار ہیں اور ایک اور بات ہے نمبر چار نمبر چار جو ہے وہ پکچر ہے اس پکچر میں کیا دکھایا گیا ہے جو ال جی پی ٹی ال جی پی ٹی سب کو پتہ سے کیا بنتا ہے ال کا مطلب کیا ہے لیس بین جی کا مطلب کیا ہے گے یہ وہ ہوتی ہے جو آدمی آدمیوں کے ساتھ شادی کرتے ہیں لیس بین وہ ہوتی ہیں جو عورتیں عورتوں کے ساتھ شادیاں کرتی ہیں اور اس کے بعد میں نے کیا بتایا ال جی بی بی کا مطلب بائی سیکچول اور ٹی کا مطلب کیا ہے ٹرانس جنڈائی اور میرے پاس اتنا وقت میں نے مین پوائنٹ بتا دی ہے اگر کوئی لگ سے پوچھنا چاہے تو میرا نمبر آپ لوگ کے پاس ہے آپ ہمارے اندر جستی ہو ہونی چاہیے کلام سیکھنے کی اور میں شاید اس قابل نہیں ہوں کتنے گہری باتوں کو آپ لوگ کے ساتھ بیان کر سکوں یہ میرے خدا کا فضل ہے کہ جو مجھے سکھاتا ہے اور میں پھر آپ لوگوں کے پاس آتا ہوں اور ہم مل کر کیا کرتے ہیں سیکھتے ہیں تو اوپر اس تصویر میں جو بتائی گئی ہے اور اس تصویر کے اندر جو ہے سب سے اوپر جو ہے ان شتان کے پجاریوں کو دخایا گیا ہے شتان کے پجاریوں کو دخایا گیا ہے اور یہ شتان کے پجاری یہ الگی پی ٹی کمیونٹی کے لوگ ہیں اب سان ہو گئے جب میں الگی پی ٹی بولتا ہوں تو یہ سارے گے اور سارے لیس بینز ہیں اور بائی سیکچولز ہیں اور ٹرانس جنڈر لوگوں کو خوبصورت بنا کے میک اپ کر کے خوبصورت کپڑے بنا کے عورتوں کی امانت ان کو دخایا جاتا ہے کہتے ہیں ہم دنیا کو انٹرٹین کر رہے ہیں تو اب یہ تصویر بنائی کس نے سب سے اوپر جو دخایا گیا ہے الگی پی ٹی کمیونٹی کو اور نیچے کس کو دخایا گیا ہے آخری فسا کو لاز سپر جس کو ہم کہتے ہیں تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس پکچر کو بنانے والے کا نام کیا ہے لیوناڈو ڈیونسی کیا نام بتایا میں نے لیوناڈو ڈیونسی بہت مشہور آرٹسٹ ہے جب اس نے اس تصویر کو بنایا تو یہ تصویر جو ہے لوگوں کے درمیان بہت پسند کی گئی اور دیکھتے دیکھتے ہیں پوری دنیا میں تمام چرچز میں تمام گھروں میں کی زینت بن گئی اور بننا بھی چاہیے کیونکہ لاز سپر جو ہے یہ خداوند یسو مسیح کے کفارے اور صلیبی موت کو یہ تصویر ظاہر کرتی ہے کیونکہ لاز سپر پر ہی خداوند یسو مسیح بیٹھا تھا اور چھے ایک طرف چھے ایک طرف بارہ شکرد ہے یہ شکرد بیٹھے ہوئے تو یہ تصویر جو ہے پوری دنیا میں ہمارے گھروں میں آج زینت یا چرچز کے اندر لگائی جاتی ہے تو میں نے بتایا یہ آخری جو فسا ہے لاز سپر جو ہے اس سے پیش تر یسو مسیح اپنا کفارہ دیتا خدا یسو مسیح نے اپنے شکردوں کو بلایا اور بلا کے ان کے ساتھ جو ہے آخری خانہ کھایا اور پھر کہا کہ میری یادگاری میں ایسے ہی کرتے رہنا تو یہ پکچر جو ہے آخری فسا کی پکچر نمبر ون میں نے کیا بتایا کس کو زہر کرتی ہے کفارے کو زہر کرتی ہے خدا یسو مسیح کی سلیبی موت کو زہر کرتی ہے کفارہ بخش نجات کو زہر کرتی ہے یہ تصویر خدا یسو مسیح کی عام دیسانی کو زہر کرتی ہے ہالیلویہ کینڈ یو کلیفر جیزس ہالیلویہ پریز جیزس ہالیلویہ تو اب ہم یہ دیکھتی ہیں کہ یہ تصویر کے بارے میں بتایا ان ناموں کے بارے میں بتایا میں نے کہ یہ جو شخص ہے جو ارگنائزر ہے تھامس جو لیجو ہے اس نے سارے پروگرام پروگرام کو سٹیج کیا ہے اور جب اس کا پول کھل گیا تو میں آگے چل کے بتاؤں گا یہ لفظ یاد رکھیں کس کا حشر کیا ہوا اور یہ گیمز کب سے کب تک رہیں گی چھبیس جولائی سے شروع ہوئیں اور گیارہ اگست میں تک رہیں گی اور کہاں پر ان کو مرکت کیا گیا پیرس میں اور تمام ملکوں سے لوگوں کو دعوت دی گئی تقریبا ہماری دنیا میں دو سو کے قریب ملک ہیں سارے ملکوں کو دعوت دی گئی صرف ایک ملک کو دعوت نہیں گئی دعوت نہیں دی گئی آپ پیچھے والے بتا سکتے ہیں وہ کون سا ملک ہے جس کو دعوت نہیں دی گئی وہ کون سا ملک تھا آپ پیچھے والے ہیں میں پیچھے والوں سے پوچھنا جا رہا ہوں آواز آئی کس ملک کو دعوت نہیں دی گئی رشیہ کو دعوت نہیں گئی دعوت نہیں دی گئی آپ پوچھیں گے بردہ آپ شاید سوال میں بھی بات پوچھ لیتے میں پہلے کلیر کر دیتا ہوں کہ ان کو دعوت کیوں نہیں دی گئی ان کو دعوت اس لیے نہیں دی گئی کہ انہوں نے جہاں یوکرین کی جنگ میں ان کا ساتھ دیا اور اس لیے انہوں نے اسے بائیکارٹ کیا اب ہم یہ دیکھتے ہیں ان سارے پروگرام کے حوالے سے اور یہ میں نے اس گے کے بارے میں بتایا اس کا کیا حشر ہوا وہ بھی آپ سے میں شیئر کروں گا اور اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں اس کے حوالے سے لمپک سرمنی میں شیطان کے پجاریوں نے آخری فسا کی تصویر جو میں نے پہلے آپ سے شیئر کیا ہے خداونی اسمسی کے باراش گردوں اور اس کے ساتھ خداونی اسمسی کی جو ہے اس تصویر کا ان مقدس ہستیوں کا بہت مزا کڑایا گیا کیوں اس لیے کہ اوپر انہوں نے اپنے الگی پی ٹی کمیونٹی کے لوگوں کو بٹھایا اور نیچے خداونی اسمسی کا اور باراش گردوں کو دکھایا گیا تو یہ شیطان کے پجاری جو ہیں یا شیطان کے بچے بھی میں کہوں گا کہ یہ ہر چیز کو الٹا کر کے دکھاتے ہیں ہر چیز کو الٹا کر کے دکھاتے ہیں سلیب کو دکھائیں گے تو کیا کریں گے الٹا کر کے دکھائیں گے تو اس لیے آپ جان رہے ہیں کہ میں پچھلے چند ماہ سے آخری وقت کے بارے میں میں کلام سنا رہا ہوں اب کتنا آپ لوگوں کو سیکھ رہے ہیں یہ آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے میں ایک بار پھر آپ سب کا اور جو مجھے آن لائن فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ واج کر رہے ہیں میں آپ کا سب کا تیہ دل سے شکر گزار ہوں اور آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس لنک کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ یہ کلام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے میں بھی شاید اس کے اوپر توجہ نہ کرتا مجھے کسی نے جھگایا کہ بردہ آپ نے اپنا خیال کو نہیں ظاہر کیا آپ میشہ نئے نئے میسیجز دیتے ہیں جو چھوتے ہوتے ہیں تو آپ کی طرف سے تو کوئی ابھی تک بیان نہیں آیا اور میں نے سوچا بات تو صحیح ہے میں نے پھر خوج لگانا شروع کیا میں نے اس کو اوپر سوچنا شروع کیا تو میں نے پھر اس کلام کو لے کے آپ لوگوں تک پنچانا چاہا یہ جو ستان کے پجاری لوگ ہیں نا یہ ہر ورڈ سٹیج جو ایونٹس کیا جاتا ہے اس میں اپنے لوگوں کو دخانہ پسند کرتے ہیں اور اپنی پسند کے جو ان کے علامتیں ہیں سمبلز ہیں ان کو زہر کرتے ہیں ان کو زہر کرتے ہیں تو آج میں نے بتایا کہ ہم بہت کچھ سیکھنے والے ہیں اس کے بارے میں اور اکٹلی یہ ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں جو ورڈ وائیڈ ہوں تاکہ شیطان کو خوش کر سکیں اپنی وفاداریاں ابلیس کے ساتھ جتاتے ہیں اور اس میں جو میں نے ایک خاتون بتائی ہے جو بہت بھاری ہے اور وہ کچھ سمبل بنا رہی ہے اس لائن میں کوئی بتا سکتا ہے وہ کون سے سمبل بنا رہی تھی ہاتھ سے کیا بنا رہی تھی ہاتھ بنا رہی تھی ایک اور سمبل تھا اس کا یا پیچھے والے کوئی بتا سکتے ہیں میں چاہتا ہے تو جاگے آپ نے کوئی تصویر میری دیکھی نہیں آپ سنجھیں کہ برادر ایسی بھیج دیتا ہمیں اس خاتون کے سر پہ کیا ایک کرون اس نے پہنا ہوا ہے تو آپ لوگوں کی میں توجہ چاہتا ہوں تو میں نے تو کہا کہ آپ کو اجازتی ہے کہ اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو آپ دے سکتے ہیں اور جب بھی میں کوئی پوسٹ بھیجتا ہوں تو برائے میربانی کوئی ٹائم نکال کے اس پر میڈیٹیٹ کیا کریں کیونکہ میرا کلام اسی پوسٹ کے اوپر گھومتا ہے اور میں نے کہا تھا کہ اس پوسٹ کو باقی لوگ کے ساتھ بھی شیئر کریں کیا کسی نے آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ میں سے کسی نے اور لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کوئی ہاتھ میں دیکھ سکتا ہوں کسی نے لوگوں نے شیئر کیا ایک بیٹی ہے ایک اور بیٹی ہے صرف دو بچوں نے شیئر کیا ہے اور اگر مجھے جو بین بھائی فیس بک یا یو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں اگر آپ لوگوں نے بھی شیئر کیا ہے کسی کو بتایا ہے تو آپ بھی لکھیں کہ اپنے نام کے ساتھ کہ میں اس سٹی سے اس ملک سے میں نے آپ لوگ کے ساتھ آپ کو جائن کیا ہے اور میں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہوں یا دیکھ رہا ہوں اور میں نے بھی دوسری لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے جن کے نمبر میرے پاس نہیں ہیں وہ ضرور اپنے نمبر مجھے دے کر جائیں کیونکہ ہم ان دنوں آخری وقت کے بارے میں کلام سیکھ رہے ہیں اب یہ عورت پہلی دو علامتیں یہ بناتے ہوئے دکھائی گی ہے پہلی علامت یہ اپنے ہاتھوں سے کیا بنا رہی ہے دل کی تصویر بنا رہی ہے اور ہمارے سلیبرٹیز وہ بھی اپنی انہی باتوں کو دھراتے ہیں اور ہمارے بچے جو دیکھتے ہیں وہ بھی ہارٹ کی تصویر بنانا شروع کرتے ہیں جانے نہ جانے تو ہم جب ہارٹ کی تصویر جیسے بنی بناتے ہیں تو ہم بھی وہ سمبل میں شامل ہو جاتے ہیں تو اس لیے میرا فرض بنتا ہے خدا کا خادم ہوتے ہوئے کہ میں اپنے لوگوں کو اپنی دوائیہ ٹیم کو اور اپنی کانگریگیشن کو دوائیہ گروپ کے تمام ممبران کو آپ کو اس سے آغا کروں میں تو اپنی پوری ذمہ داری پیش پوری کرتا ہوں میں صبح صویرے اٹھ کے آپ میری دعا کو سن لے اور صبح صویرے اٹھ کے سب بھیڑ بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں پورے گروپ کے لیے دعا کرتا ہوں آپ سو رہے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی آپ کے لیے دعا کر رہا ہے ہیلیلویہ تو خدا مند خدا چاہتا ہے کہ ہمارے خادم بیدار ہو جائیں ہم شیطان کے لیے کھلا راستہ نہ چھوڑ دیں کہ وہ دھند ناتا پھرے تو اس عورت نے اپنے ہاتھ سے دل کا نشان بنایا پہلی علامت دل کی علامت سے کیا مراد ہے آپ مینٹ چیز کی طرف ہم آتے ہیں جو علامتیں یہ شیطان کے پجاری بناتے ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ان کا میسیج ہوتا ہے جس کو میں اکسپوس کرنے کے لیے جا رہا ہوں بہت سارے لوگوں نے اگر آپ لوگوں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہو تو آپ نے اپنے خیالات کا چند لوگوں نے خادموں نے ذکر کیا ہے تو میں نے بھی مناسب جانا کہ میں اپنے بہنبائیوں کے ساتھ اس کلام کو بانٹوں اور جن لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا اور مجھے جوش دلایا تھا ان تاکہ یہ میرا میسیج ہے وہ پہنچ سکے میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے اوپن انویٹیشن دی ہے کہ جو مضمون آپ سیکھنا چاہتے ہیں آپ ضرور مجھے پوسٹ کریں یا سوال کریں لیکن آپ لوگ کبھی نہ سوال کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی ایسا مضمون بھیجتے ہیں کہ برادر اس مضمون کے بارے میں ہم سیکھنا چاہتے ہیں تو خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ان باتوں کو جانیں اگر آپ دو ڈکشنریز کو دیکھیں نمبر ون یونگس انیلیٹک کنکوڈنس کنکوڈنس یہ ایک ڈکشنری ہے اور دوسری ڈکشنری جو ہے سٹرانگز کنکوڈنس آف دی بائبل ان دونوں ڈکشنریوں میں دل کا جو نشان کے بارے میں بتایا گیا ہے آپ نے نمرود کا نام بائبل میں سنا ہوگا آپ نے بائبل میں اس طرح کا نام سنا ہوگا آپ نے بائبل میں جو ہے بال کا نام سنا ہوگا آپ نے بائبل کے اندر تموز کا نام سنا ہوگا یہ سارے کے سارے کے بابلی دیبتہ ہیں اور قوم بنیسرائل بھی ان کی جو ہے پجا پارڈ کرنے لگ گئے اور خدا نے ان کو ان کی حرکتوں میں چھوڑ دیا تو یہ میں نے بتایا کہ یہ ہارٹ سمبل جہیں دو ڈکشنریوں کے نام میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اگر کوئی بہن بھائی لکھنا چاہتا ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ جب ہم بولتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی وائے او یو این گی ایس یمس انیلائٹک ڈکشنری نمبر وانی نمبر دو سٹرانگز ایس ٹی آر او این گی ایس ان دونوں ڈکشنریوں میں جو ہارٹ کا سمبل کا مطلب بتایا گیا ہے وہ نمرود کی طرح حوالہ کیا گیا اور نمرود کا جو حوالہ بتایا گیا ہے یہ یافت کی نسل میں سے لوگ ہیں یہ آج کل میں جو مضمون ہے جوج اور ماجوج جن کے نمبر میرے پاس ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں آج کل تو پہلی بات ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم ان مشکل مضامین کو سیکھ سکیں اور میں جو آخری جنگ ہے یہ آخری جنگ ہوگی جوج اور ماجوج یہ ہسکیل کے آخری ابواب میں ان کا ذکر پایا جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سیریز پہلا میسج میں نے اس کا ڈالا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ مضامین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو آپ ضرور اپنے نمبر مجھے دیں تاکہ میں آپ لوگوں کو بائبل گروپ میں آئی سی پی ایف بائبل گروپ میں لرننگ گروپ میں ڈال سکوں اور جتنے آئی سی پی ایف بائبل لرننگ گروپ میں ہیں ان سب کو میرا میسج پہنچتا ہے اگر نہیں پہنچتا تو آپ مجھے بتائیں تاکہ آپ لوگوں کا نام بھی اس لسٹ میں شامل کیا جائے قدیم بابلیوں میں اب اردو میں بتا رہا ہوں قدیم بابلیوں میں دل نبرود کی علامت سمجھا جاتا تھا بابلی زبان میں دل کا لفظ بال یا بیل کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اور یہ بابلیوں کا دیوتا دیوتا تھا جو کہ بال کی علامت تھا تو اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ بال کے حوالے سے دل کی علامت کس کو ظاہر کرتی ہے نبرود کو نبرود سے مراد تھا ہم نے کیسے سیکھا بال اور یہ بال جو ہے بتایا گیا نبرود کے بارے میں بتایا گیا دو ڈکشنریوں میں یہ دل کی علامت ہے تو یہ جو شتان کے پجاری آپ نے وہ شک عورت جو بنا رہی ہے اس عورت کا نام میں بھول گیا بتانا تین کردار تھے تو دوسرا کردار جو ہے بابرا بوش کا ہے جو کہ سمبل بنا رہی ہے بابرا بوش یا بوچ بھی آپ کہہ سکتے ہیں بابرا بوچ تو وہ اپنے ہاں سے دل کا نشان بنا رہی ہے تو یہ پہلا سمبل میں نے بتا دیا کہ اس سے پہلے ہارڈ کے سمبل سے کیا مراد ہے حالانکہ وہ جو ہارڈ کا سمبل بنا رہی ہے وہ ہارڈ کا سمبل ہے بھی نہیں ہے کیونکہ میں تو خود میڈیکل میں ہوں اور جو میڈیکل میں ہے وہ سمجھے وہ ہارڈ کا سمبل بنتا ہی نہیں ہے ہارڈ کا جو ہارڈ کی جو شکل ہے وہ فسٹ ایسے ہے فسٹ کی طرح مٹھی کی طرح اب میں اس انیٹمی میں میں نہیں جانا چاہتا تو اس کا جو ہے انیٹمی میں جب دیکھے تو ہارڈ کا ہارڈ کا سمبل اس طرح سے بنایا گیا ہے اور دوسری دوسرا سمبل جو وہ شو کر رہی ہے وہ میں نے بتایا تھا کیا کراؤن آپ سب میرے ساتھ ہیں نہیں تو نہیں آرہی تو دوسرا جو علامت وہ شو کر رہی ہے وہ کراؤن کی ہے شاید آپ لوگ کو یہ مضمون خوش کے لگتا ہو یہ ہسٹوریکل بات ہے اس لئے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور بہت سے خادموں نے اپنے طور پر اس کو جو ہے اس کے خلاف آواز بلند کی ہے اور کرنی بھی چاہیے لیکن بہت ساری وہ چیزیں جو خاص خاص باتیں ہیں کہ ان کا مقصد کیا تھا پرپس کیا تھا بال کو دکھانے کا کراؤن کو دکھانے کا سٹار کو دکھانے کا ان کا مقصد کیا تھا تو کراؤن جو ہے یہ یونانیوں کا ایک دیوتا ہے جس کو ڈائنوسس کہتے ہیں ڈائنوسس کہتے ہیں اور یہ جو بادشاہ ہے یہ اس کو شراب کا بادشاہ کہا جاتا ہے اور یہ اپالو دیوتا ہے تو مین جو ہے بال ہی ہے اور یہ بال کی تعلیم جس جس ملک میں گئی انہوں نے وہی نام جو اس کا رکھ دیا یہ لمپے کا لفظ کہاں سے نکلا یونان کے جو ہے چھے سٹیٹمنٹ ہیں اس میں ریاستے تھی ان میں سے ایک ریاست کا نام علمپیہ تھا کیا کچھ سکھا ہم نے ان ریاستوں میں سے ایک ریاست کا نام کیا تھا علمپیہ اور اس سے یہ نام لیا گیا ہے اور یہ شیطان کے پجاری کیا دکھانا چاہتے تھے جو فرانس میں پیرس میں دکھایا گیا تھا ریولیشن آیا تھا اور اس کے بعد کافی کچھ وہاں تبدیلی آگئی پریزیڈنشل حکومت آگئی اور اس کے بعد اس کا جو ہیڈ تھا وہ نپولین تھا یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سر پہ دکھایا گیا ہے وہ کیا ہے ایک کراؤن ہے اور وہ کراؤن یہ اپالو دیوتا کو زہر کرتا ہے اور اپالو دیوتا بھی حقیقت میں ایک اس کا نام ہے یہ بلکل اگرچہ وہاں کا جو بادشاہ ہے یہ جو میرے دکھایا ہے دائنوسس تو یہ وہاں پر اس کا نام جا کے جو ہے اپالو بن گیا کس کا نام پالو بن گیا بال کا نام ہاں بیل کا نام یا بال کا نام کیا بن گیا اپالو بن گیا اور اس کو شراب کا دیوتا کہتے ہیں اور بھی میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن میں جہ اچھا نہیں لگتا میں ان ساری باتوں کو کھول کر بیان کروں کیونکہ یہ حرکتیں کیا ہوتی تھی جب یہ شراب پیتے تھے تو کیسے ڈانس کرتے تھے والکر ڈانس کرتے تھے جسے میں کپڑے ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے آپ سمجھنے میری باتوں کو اور کیا کیا بدکاری ہوتی تھی تو یہ جاننا ہمیں کیوں ضروری ہے یہ میں آپ لوگ کے ساتھ اس کی بات شیئر کروں گا اور اس کے بعد جو ہے ایک اور شخصیت ہے جس کا ذکر میں نے کیا ہے اس سے پہلے ہم دوزار بارہ لمپک سرمنی تھی دوزار بارہ کی لمپک سرمنی میں اسی طرح کا ایک منظر دکھایا گیا ہستال کو دکھایا گیا اور بیٹس دکھائے گئے اور وہاں یہ دکھایا گیا موت کا راج یعنی اس منظر کو جو منظر کشی کی گئی اس کا مفہوم کیا تھا موت کا راج تو یہ لوگ بھی آج ماری دنیا کتنے عرب ہے آٹھ عرب اور یہ موت کا راج رچانا چاہتے ہیں دنیا کو ختم کرنا چاہتے ہیں دو سے پانچ عرب تاکہ دنیا کو لانا چاہتے ہیں تین عرب کو دنیا کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے جو آج کل پھر دبارہ جو ہے آہ وائرس ذکر آ گیا اور بہت سارے لوگوں کو بتایا بھی گیا آہ جو آہ کووٹ نائنٹین ہے دبارہ سے آہ جڑ پکڑ رہا ہے تو میں جی ہاں آہ دوزار چوبیس آہ یہ گھوڑا بھی دکھایا گیا میری نظر سے نہیں گزرا لیکن تھینک یو میری مچ یاد کرانے کا تو اب وہ وہ گھوڑا بھی جو اس کے پیسے موت کا سوار ہے آہ بلکل بلکل تو وہ گھوڑا جو دیکھنے میں تو سفید لگتا ہے لیکن اگر آپ پڑھ کے دیکھیں مکاشوہ کی کتاب میں تو اس کے پیسے موت کا راج ہے تو یہ وہ باتیں ہیں جو وہ دخاتے ہیں تو یہ میں نے چیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے اور یہی کچھ ہے لمپک ٹوانٹی ٹوانٹی فور میں دکھایا گیا ہے اور اب یہ لوگ اس سے اچیب کیا کرنا چاہتے ہیں یہ عام سوال ہے یہ شتان کے پجاری یا شتان کے بچے what they want to achieve جو worldwide events ہوتے ہیں وہاں پر ان ننگے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے گے اور لیسبین کو دکھایا جاتا ہے اور بال کو دکھایا جاتا ہے what they want to achieve وہ اس سے کیا اچیب کرنا چاہتے ہیں کیا لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں آپ سننا چاہتے ہیں agree can you clever jesus hallelujah زوردار تعلیہ خدا کے جلال کے لئے hallelujah یہ دوبارہ بال کو زندہ کرنا چاہتے ہیں آج تک مسیحی دنیا میں اگرچہ ان gentiles میں بال کی پوجہ پارٹ شروع سے آج تک ہوتی رہی ہے لیکن مسیحیت میں بہت حد تک کم ہوگی تھی اور اس کے پیچھے جو ہے کونسی کوپتے ہیں جو کام کر رہی ہیں کہنا ہی hear from you آپ لوگ سنسے تک کونسی طاقتے ہیں جو ان لوگوں کے پیچھے شدان کے پجاریوں کے پیچھے کام کر رہی ہیں نمبر ون لومناٹی نمبر دو ال جی پی ٹی نمبر تین یہودی لابی کیونکہ وہ اس تصویر کو پسندی نہیں کرتے وہ مسیح کے کفارے کوئی سے منکر ہیں لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب وہ ایمان لائیں گے کوئی سمجھ بھی آیا کتنے کتنے نام میں نے بتایا اور میں پھر دوبارہ سے ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بین بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ ضرور اپنے کمرز دیں اور اگر ابھی تک آپ لوگ نے دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کیا تو ضرور ان کے ساتھ بھی شیئر کریں ہالیلویہ پریس گارڈ جاہو بریکی تو میں نے یہ بتایا کہ اس سے یہ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ اپنا مقصد یہ اچیف کرنا چاہتے ہیں اور یہ مقصد کیا ہے ان کے تینوں کے پیچھے میں نے کیا بتایا ڈرائگن کام کر رہا ہے اور جو تصویر میں آپ نے دیکھتے ہیں اوپر ڈرائگن کمینز کو بٹھایا گیا ہے اب اور ایک مسئلہ بن گیا ہے کہ ڈرائگن کمینز ان کو کہا جاتا ہے یہ ڈرائگن کمینز انہی کو جو جو گیپ اور لیسپینز ان کو کہا جاتا ہے ڈرائگن کمینز ان کی طرح ان کو تکھایا جاتا ہے جو سمجھ رہے ہیں ان کو بہت فیدہ ہو رہا ہے جو نہیں سمجھ پا رہے تو میسج فیس بک پہ یوٹیوب پہ ہے اب بار بار سننے کی کوشش کریں تاکہ آپ جہاں جان جاتے ہیں اس مضمون کو دوسری لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکے تو اس کے پیچھے کس کا ہاتھ میں نے بتایا ڈرائگن جس کا ذکرہ کو کہاں ملے گا مکاشوہ تیرے باپ میں ازدہا پرانا سام جو باگی ادن سے چلا رہا ہے اس کی ہمیشہ خاش رہی ہے کہ خدا یسو مسیح اور اس کے لوگ مجھے سجدہ کریں لیکن مسیح یسو نے بھی نکار کر دیا آج جو کمپیشن اور روح سے بھرے ہوئے لوگ ہیں وہ اپنی جانے تو نشافر کر سکتے ہیں اپنے سر تو کلم کروا سکتے ہیں لیکن اب لیس کے سامنے چھک نہیں سکتے ہیں can you clap for jesus تو ہم نے پہلا مقصد یہ سکھا یہ بہت ان قریب یہ ٹرپل سکس کی طرف شہرہ ہے یہ ابلیس کو یہ انٹی کرائیس کو دکھانا چاہتے ہیں اس کی حکومت کو لانا چاہتے ہیں پہلا پوائنٹ میں نے بتایا کہ اس سے مراد کیا ہے but they want to show یہ جو اوپر lgbt کے لوگ ہیں یہ مسیح یسو کے شگردوں کی جگہ ان کو لانا چاہتے ہیں میرا خیال ہم نے اس طرح سے نہیں سیکھا کبھی ان کو لانا چاہتے ہیں اور میں نے دو پوائنٹ پہلے آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کیے کہ یہ بال کو دبارہ سے زندہ کرنا چاہتے ہیں دبارہ لانا چاہتے ہیں مخالف مسیح کو لانا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے میں نے یہ بتایا کہ جو تصویر میں لوگوں کو دخوایا گیا ہے وہ جو ہے جو لوگ اوپر لیسبین دکھائے گئے ہیں گے دکھائے گئے ہیں ان کو جو ہے مسیح کے شگردوں کی مانت دکھانا ہے اور اس کاتون کو جو سنٹر میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ آدمی جو کہ میں نے بتایا بلوک جس کو رنگ میں پینٹ کیا گیا ہے وہ اس کو دبارہ جو ہے یہ بھی ایک سنگر ہے اس کو دکھایا گیا ہے تو یہ اس کا بھی مفہوم یہی بنتا ہے اور اس کا نام میں نے شاید بتایا آپ لوگوں کو جو کہ بلوک پینٹ کیا ہوا تھا بتایا جیے بتایا یہ جو ہے فلپی کیٹرنگ ہے پی ایچ آئی ایل آئی پی آئی کے ای ٹی آر ای این ای کیٹرنگ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں یہ میں نے مقصد بتا دیا کہ لمپک ٹونٹی ٹونٹی فور میں وہ کیا دکھانا چاہتے تھے اور وہ کیا آگے لانا چاہتے تھے تو ان کے تین مقاصد تو میں نے بتا دیئے لیکن ایک بہت ہی اہم نکتہ ابھی تک میں نے شیئر نہیں کیا اور وہ نکتہ کیا ہے آخری نکتہ جو ہے ون ورڈ آڈر دے وان ٹو کانٹینیو دے وان ٹو تو اس کو جاری کرنا چاہتے ہیں اس کو لگانا چاہتے ہیں اس کو لاغو کرنا چاہتے ہیں ون ورڈ آڈر کو جو کہ بہت سارے خادم یہ اس بات کو مس کر رہے ہیں اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ون ورڈ آڈر سے مراد کیا ہے ون ورڈ آڈر سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں ایک ہی سسٹم ہو ایک ہی نظام ہو یہ تمام مذہب کو ایک پلیٹ فارم پر لانا چاہتے ہیں تمام مذہب کو یہ ان کا اجنڈا ہے یہ ایک ہی پلیٹ فارم پر پوری دنیا کو لانا چاہتے ہیں جن کا پوری دنیا کا ایک ہی نظام ہوگا اور ایک ہی سسٹم ہوگا اور یہ راج ہے ایک ہی نظام ہوگا ایک ہی سسٹم ہوگا اور یہ نظام مخالف مسیح کو ظاہر کرتا ہے یہ سارا اختیار ایک ہی شخص کو کیا کیا جائے گا دیا جائے گا تو اب ان کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہاں تک ان کو سکسس ملی کیا آپ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں ان کو سکسس ملی یا نہیں ملی نہیں ملی کیونکہ آج بھی ایسے لوگ ہیں جن کے اندر مسیحت کی آگ رول قدس کی آگ جل رہی بھلے وہ سیکولر لوگ یوں نہ ہوں کہیں نہ کہیں کسی کونے خاچے میں ایسے ہی ان کے اندر بھی آگ ہے جیسے چکمہ کے پتھر میں آگ ہوتی ہے لیکن وہ ہر وقت جلتا نہیں رہتا جلتا کب ہے جب اس کو رگڑ لگائی جاتی ہے جب اس کو رگڑا جاتا ہے تو پھر اس میں آگ پیدا ہوتی ہے تو میں بھی آپ لوگوں کو رول قدس کی آگ سے رگڑنا چاہتا ہوں ہم بیدار ہو جائیں ہم شیطان کے لئے کھلا راستہ نہ چھوڑیں جہاں موقع ملتا ہے ہم اس موقع سے پیدا اٹھائیں بہت سارے ملکوں نے بہت سارے لوگوں نے ان کی مخالفت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تین نام جو آپ لوگوں نے پتہ سنے ہیں یا نہیں سنے ان کے نام میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں پہلا نام جو ہے سوزی ہیز کا بتایا جاتا ہے یہ ایک کمپنی کی مالک ہے یہ اس کمپنی کا نام کیا ہے سی سپائر اس کمپنی کا نام کیا ہے سی سپائر اور یہ کمپنی جو ہے یہ ان کا کام ہی ہے کہ اتھلیٹس کو جو ہے سپورٹ کرنا اور جب سوزی ہیز نے یہ سنا کہ مسیح یسو اور اس کے شکردوں کی بیزدی کی گئی ہے تو وہ برداشت نہ کر سکے اور وہ مدان میں اتری اور اس نے وہ سارا پیسہ جو لگایا تھا وہ بھی واپس لینے کے لیے کہا اور جو اشتہار دیئے تھے وہ بھی اس نے واپس لے لیے کس نے سوزی ہیز نے یہ وہ لوگ میں بتا رہا ہوں جنہوں نے اس مخالفت میں اس علمپک سرمنی ٹونٹی ٹونٹی فور میں جنہوں نے مخالفت کی اتجاج کیا میں ان کا ذکر کر رہا ہوں اور میں نے یہ بتایا کہ یہ ایک کمپنی کی سی ای او ہے جو کمپنی کا نام سی سپائر ہے سی لگ ہے اور ایس پی آئی آر ای سی سپائر اور اس کا میں نے بتا دیا اور ایک نام اور ہے جو بہت ہی جانا پچانا ہے اور وہ نام کیا ہے الون مسک کیا بولا میں نے الون مسک اور یہ بھی کوئی سپیرچول نہیں ہے یہ بھی سیکلر آدمی ہے اور اس کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے اس نے بھی ان کے خلاف اپنی آواز اٹھائی اور تیسری شخصیت جو کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں بشپ رابرٹ بیرن بشپ رابرٹ بیرن جس نے اس سرمنی کے خلاف اس تصویر کی جو بتایا گیا مزاک کڑایا گیا موقع کیا گیا اس کے خلاف اس خادم نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تو زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ سیکلر قسم کے لوگ ہیں ہم جو کہ روحانی لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو سپیرچول کہتے ہیں ہم بھی تو اپنی حصے کی شما جلائیں آپ جو کچھ سیکھا ہے اس کو اپنے تک نہیں رکھنا اگر سمجھ میں آ گیا ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر سمجھ میں نہیں آیا تو پھر آپ اس دوبارہ اس مضمون کو فیس بک پہ دیکھیں یوٹیوب پر دیکھیں اور سیم کی اس میں بہت میت کو سراتا ہوں اس کی خدمت کو کہ بہت اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے میں تو کلام سنا دیتا ہوں بس میری تو خدمت یہاں ختم ہو جاتی ہے اور جہاں میری خدمت ختم ہوتی ہے وہاں سے سیم کی شروع ہوتی ہے کینٹیو کلیف فارہم ایک ہزار سے دیادہ میرے سرمن ہے جو اس نے اپلوڈ کیے ہیں اور جو فریش ہیں ریسنٹ میرے سرمن ہیں ان کو بھی اس نے ڈالا ہے بائی دیوے میں خیال آ گیا کہ لاسٹ میرا سرمن کیا تھا سلین ان سپیرٹ اور وہ بھی لوگوں نے بہت پسند کیا انہیں کہا کہ بھائی اس کی ضرورتی لوگوں نے مجھے ٹیلی فون کر کے بتایا اب کراچی شہر سے باہر سے لوگوں کے ٹیلی فون آئے تو اس لیے جو سیکھنے والے ہیں وہ کہیں بھی ہیں وہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں چاہے وہ بردر جبید ہو یا آپ ہوں جب ہم کچھ نہ کچھ نیا لے کے آتے ہیں تو لوگ پسند کرتے ہیں اور مجھے نہیں پتا کہ کتنا آپ لوگوں کو سمجھ آیا یا نہیں آیا جب اتنی مخالفت کا سامنا ارگنائزر کو کرنا پڑا ارگنائزر کا نام کیا ہے بھولتے نہیں ہاں تھومس جولی تو اس نے کیمرے کے سامنے آ کر ٹی وی کے سامنے آ کر معافی مانگ اس نے کہا کہ میرا مسیحوں کے دل کو ٹھیس پنچانا نہیں بلکہ انٹرٹینمنٹ تھا حالانکہ بالکل غلط ہے تو اس کی بچت میں کچھ نہ کچھ تو اس نے معافی مانگنے کے لئے کچھ کرنا تھا تو اس کا فیدہ ان کو کتنا ہوا یا نہیں ہوا ان کی تمام کافشوں کے اوپر تمام مخالفت مسیحوں کی مخالفت نے ان کے اجنڈے پر پانی پھیر دیا لیکن مسیحت کا بول بالا ہوا حالیلویہ تم نے تو میرے میرے لئے بھرائی کا سوچا لیکن خدا نے اس میں سے کیا نہیں کہا بلائنڈ کہا لیا حالیلویہ مسیحت کو پوری دنیا میں پریزیرائی ملی دو سو ملک میں نے بتایا تھا کہ ٹھائیس ملین لوگوں نے اس پروگرام کو ویو کیا ایک ملین میں کتنے لاکھ ہوتے ہیں دس لاکھ کا ایک ملین ہوتا ہے اب اندازہ لگا لیں میں پوری تیاری کر کے آپ لوگ کے پاس آتا ہوں کیونکہ میرے لئے بھی بلکل نیا مضمون تھا جیسے آپ لوگ کے لئے نیا ہے اور میں جب کوئی مضمون تیار کرنا تو بڑی اس پر ہی محنت کرتا ہوں اور تیاری کے ساتھ آتا ہوں اور اب ہوا یہ ہے کہ یہ گیم اپوزٹ پر گی انہوں نے کیا تو برائی کے لئے تھا اور برائی کیا تھی کیا دکھانا چاہتے تھے پری ڈکٹو مائنڈ پروگرامنگ تاکہ سارے لوگوں کو ذہنوں کو جو ہے جو اس کے لئے تیار کیا جائے بال کے لئے تیار کیا جائے اور ون ورڈ آرڈر کے لوگوں کے ذہنوں کو تیار کیا جائے اور اس کے پیچھے ان کا اجنڈا کیا تھا بولی ابھی پری ڈکٹو مائنڈ پروگرامنگ تو یہ دنیا کے ذہن کو بدل رہے ہیں میں بتا رہا ہوں ہم ہوش میں آئیں اور بائبل پڑھنا شروع کریں اور بائبل کو سمجھ کر پڑھنا شروع کریں شاید جوش تو ہمارے اندر ہو لیکن ہوش کی کمی ہے اب مسیحت کا بول بالا کیسے ہوا بھئی اب ہر کوئی ہر ملک کے لوگ جنٹائلز ہوں غیر مسیحی ہوں ان کے درمیان ایک بیعت چھڑ گئی اس موضوع سے کیا وہ چھڑی بھی بول سکتا ہے کہ بیعت چھڑی کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ لاسپر کا مطلب کیا ہے حالیلویہ کیسے خدا برائی میں سے بھلائی نکالتا ہے آج ہرے کے موں پہ سارے غیر قومیں بھی پوچھ رہی ہیں بھئی یہ لاسپر کیا ہے اور خدا اپنے لوگوں کے لئے راستہ تیار کر رہا ہے کینٹ یو کلیف آر جیزس حالیلویہ حالیلویہ میں یہی بند کرتا ہوں اور ساڑھے نو میرا خیال ہو گئے ہیں ایک گھنٹہ ہو گیا مجھے سناتی ہوئے تو خدا ہم آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو دیروں برکات اتا کرے میں نے آپ سے کوئی یہ پوچھا نہیں سوال نہیں پوچھا لیکن آپ نہ کہے کہ چاہت بھائی جان چڑھا رہا ہے اگر کسی کا کوئی کوئیسٹین ہے تو آپ جلد جدی پوچھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم کلام کی شکر گزاری اور اگر کسی کے پاس کوئی گواہی ہے تو وہ شیئر کریں گے اور بھائی کے پاس ایک ناؤسمنٹ ہے وہ ہم شیئر کریں گے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ کے میسج کا جو فرس پارٹ تھا وہ بیسیکلی بیبلونین گوڈز کے بارے میں تھا مصری خداوں کے بارے میں مصو پتامیہ کے جتنے خدا تھے بابل کا جو خدا تھا بال جو تھا یونانی دیو تھا اپولو تو کوسچن یہ ہے کہ ان سارے خداوں کا ہمیں بائیبل میں ذکر تو ملتا ہے لیکن ان کا ان کی کریئیشن کے ہمیں کچھ سراغ نہیں ملتا کہ ان کا اوریجن کیا ہے کیونکہ خدا نے تو ان کو تخلیق دیفنیٹلی کیا ہے نہیں کیا اس کے بارے میں ہمیں بائیبل میں کوئی ایویڈنس اگر ہے تو آپ ریفرنس سے بتا دیں کہ یہ جتنے بھی خدا ہیں یہ جتنے بھی دیوتہ ہیں جن میں لوگ بلیو کرتے تھے ان کی ایگزیسٹنس کا اوریجن کیا ہے ان کی ایگزیسٹنس کا ریزن میں نے نمرود بتایا جس کا ذکر بائیبل مو بولتا ثبوت ہے کہ بائیبل میں نمرود کا ذکر ہے اور نمرود ہی سے یہ بال نکلا اور بال اسے استرات اور تموز کبھی موقع ملا تھے ان تینوں ہستیوں کو میں لگ سے استرات کو اور بال کو اور تموز کو اکثر جو ہم وینس ری کو پہلا روزہ رکھتے ہیں نا تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تموز اس دن شکار کیے گھر سے باہر نکلا تھا اور ایک ہاتھی نے اس کو سنگ مار دیا وہ بودھ کا دن تھا تو اس نے استرات نے اس دن جو ہے چالیس دن کا روزہ رکھا چالیس دن کے روزے بھی وہاں سے شروع ہوتے ہیں تو یہ میرا مضمون نہیں ہے کیونکہ آپ نے سوال کیا ہے اس کا ریجن جو ہے یہ نمرود سے ہے نمرود کا ذکر میں نے بائبل سے بتا دیا چھٹے باب پدائش میں آپ اس کو ذکر مل جائے گا اور پھر میں نے بابلیوں کا دیوتا بتایا یہ جہاں جہاں گئے استرات کے بھی نام بدلتے گئے اور بال کے بھی نام بدلتے گئے یہ الہی قوتیں ان کے پاس کہاں سے آئیں خدائی قوتیں کہاں سے آئیں یہ جو سوال ہے آج کتنے ہمارے لوگ ہیں جو کہ ایسی ان کے پاس موکل ہیں اور انہوں نے اپنے موکل جو ہے یہ نمرود کے نام سے یہ ان کا ذکر ہے اور ان کے پاس طاقت جو ہے شتانی طاقت ہے جہاں مسیح نے ذکر کیا مطیب بارہ باب اس کی ٹھائی سیعت میں ایک آدمی سوال کرتا آپ لوگ بھی کیا کریں تو مسیح یسو نے کیا کہا تھا کہ انہوں نے کہا آپ کا سوال یہی ہے نا تو اب یہ جو قبالہ کرتے تھے یہودی یہ عام لوگوں کو عادت اجازت نہیں تھی یعنی جو فسری کرٹڈ لوگ تھے بڑے مقام پر پہنچے ہوئے تھے اور لیڈ کلاس کے لوگ تھے وہ قبالہ کرتے تھے اور اس میں اپنے اس عمل میں جادو کے عمل میں ان روحوں کا اپنے قبضے میں کرتے تھے تو اس لئے مسیح نے کہا کہ میں تو اگر آپ کہتے ہیں بال کی مدد سے نکالتا تمہارے بیٹے کس سے نکالتے ہیں تو یہ اختیار جو ہے ان کو جادو کی وجہ سے اور جو ہے میجک کی وجہ سے ایسا کرنے سے ایسا ان کو ملا اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں جو مصر میں جادوگر تھے ان کے پاس اختیار کہاں سے آیا اسی طرح سے ہے جادوگروں کے پاس اور اسی تو کلام لکھا ہے کہ جادوگر خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں